ہیلو فرینڈز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بیسن کے دئی بلے یا دئی بڑے جو کہ منٹوں میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بلے تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے دو کپ بیسن لے لیا اسے میں نے پہلے ہی چھان لیا ہے تو اب اس میں نمک ایک چھوٹی چمچ شامل کریں گے اور اس کے ساتھ زیرہ کرش کر کے شامل کر دیں گے زیرہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے اور اجوائن بھی ہم نے دو چھٹکی لے لی ہے اسے بھی ہم مسل کر بیسن میں ڈال دیں گے تو اس سے بلوں کا ٹیسٹ انہینس ہوگا تو اب اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جانا ہے اور ایک پیٹر تیار کر لینا ہے جو کہ بہت زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور بہت تھک بھی نہ ہو تو اب بیسن کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنیں گے تو اس طریقے سے بلے بہت ہی سوفٹ بنیں گے اور اس کے بعد ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے اسے کور کر کے راکھ دیں گے تو اب آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس میں بیکنگ سوڈا شامل کریں گے جسے ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور پھر سے دوبارہ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو بیسن کو ہم نے خوب اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے تب ہی اس کے بہت ہی سوفٹ اور فلفی بلے تیار ہو جائیں گے تو اب دوسری طرف ہم نے کوکنگ آئل گرم کر لیا ہے تو اس کی فلیم کو ہم نے لوہی رکھنا ہے تو اس میں ہم نے میڈیم سائز کے بلے فرائی کر لینے ہیں دیکھئے جی بہت ہی پیارے سے کلر کے بن رہے ہیں تو اسے ہم نے لائٹ ہی رکھنا ہے بلوں کا کلر زیادہ ڈارک نہیں بنانا تو دیکھئے جی بلے تو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں یہ منٹوں میں تیار ہونے والی ریسپی ہے اور اس میں انگریڈینٹس بھی بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے تو اب ہم نے بلوں کو روم ٹمپریچر پانی میں ڈپ کر دینا ہے تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور اب دوسری طرف ہم دہی کے رائتے کو تیار کر لیتے ہیں دہی میں ہم نے دو چھوٹی چمچینی ایڈ کی ہے اور ایک چھوٹکی نمک شامل کریں گے اور اسے ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو اب بلوں کو تین سے چار منٹ کے بعد ہم پانی سے نکال لیں گے اور انہیں سکویز کر لیں گے تاکہ ان کا پانی نکل جائے بہت ہی سافٹ اور سپنچی بنے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے دہی اور مسالوں کو اپنے اندر جذب کر لیں گے تو اب ان بلوں کے اوپر ہم نے جو دہی مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال دینا ہے آپ اپنی پساند کی ان کے اوپر چٹنیاں استعمال کریں املی کی چٹنی یا آلو بہارے کی چٹنی جو آپ کو پساند ہے وہ ان کے اوپر آپ ڈال کر یوز کریں تو اب ہم اس پر پدینے اور دنیے کی چٹنی ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ آلو بہارے کی میٹھی چٹنی بھی شامل کریں گے اور ٹاپنگ پر ہم نے چٹ مسالہ اور پاپڑی شامل کر دینی ہے آپ اس کے اوپر پیاز ٹومارٹر آلو جو آپ کو پساند ہو وہ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں یقین کریں کہ بہت ہی زبردست پن کا تیار ہوں ہیں دری بھلے آپ ایک بار ضرور ایسے ہی ٹرائے کیجئے گا ٹھینک یو موسیقی 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 موسیقی